موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حیلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر دیار آڈینس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سکیبیز کے اوپر یا خارش کے اوپر آج کل سردیوں کا موسم ہے خارش کے جو بیماری ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے انفیکٹڈ ہیں تو اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اس کے قاضی پر بات کی تھی اور پریونشن پر بات کی تھی اور اس کے یہ جو ٹاپیکل ٹریٹمنٹ ہے اس پر میں نے بات کی تھی کہ کس قسم کی کریمیں جو ہیں وہ دستیاب ہے آئنٹمنٹ جو ہے وہ کونسی استعمال کرنی چاہیے تو کچھ دوستوں نے پھوچھا کہ کچھ ٹیبلٹس ہیں اس کے لیے یا نہیں ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ سکیبیز کے لیے جو آئنٹمنٹ ہے یا کریم ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے غنودگی ہو جاتی ہے اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ان میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے کہ جو سکیبیز ہے یا جو خارش ہیں اس کے لیے ٹیبلٹس بھی آویلیبل ہیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں یہاں پاکستان میں بھی ہیں اور عام یہ جو میڈیسن ہے مل جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میڈیسن جو ہے ٹیبلٹس کے فارم میں دستیاب ہیں اور اس کا جو نیم ہے جو چینریک نیم ہے جس کو عام زبان میں ہم کیمیکل نیم بھی کہتے ہیں وہ ہے ایورمیکٹن ایورمیکٹن یہ انٹی ہیلمینٹکس گروپ سے تعلق رکھتی والی ایک میڈیسن ہے یہ وہ گروپ ہے جس کے عدویات کو یا جس کے میڈیسن کو پیٹ میں موجود کیلوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یا جو پیرسائیٹس انسفیکشن ہوتے ہیں ان میں یہ جو گروپ ہے اس گروپ کے بیڈیسن یوز کیے جاتے ہیں تو ایورمیکٹن جو ہے اس کا تعلق اسی گروپ سے ہے اور یہ بھی پیرسائیٹس کو مار دیتی ہے پیرسائیٹس کو پیرالائز کر دیتی ہے اور اس سے آپ کا علاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایورمیکٹن پاکستان میں بھی دستیاب ہیں تقریبا ہر میڈیکل سٹور میں یہ موجود ہے اور اس کے مختلف برینڈ نیمز ہیں یا کمپنیوں کے نیم ہیں جس میں ایورمائٹ کے نام سے ہیں یہ میں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں اسی طرح میکٹیمائٹ کے نام سے ہیں اسی طرح میکڈس کے نام سے ہیں یہ چھ میلی گرام میں بھی دستیاب ہے اور بارہ میلی گرام میں بھی دستیاب ہے کھانے کا طریقہ اس کا کیا ہے تو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وزن کے حساب سے اور میڈیکل کنڈیشن کے حساب سے اس کے ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جو سکیبیز ہے اس میں چھ میلی گرام کی ٹیبلیٹ رمومن کا آرامد ہوتی ہے اور اس کے دو خوراکیں دینے ہوتی ہیں ایک خوراک اگر آج دے دیتے ہیں آج اتوار کا دن ہے تو نیکس پسندنے کو یعنی اگلی اتوار کو پھر آپ نے وہ ایک اور خوراک دے دینی ہے یعنی دو خوراک دینی ہے اور دونوں خوراکوں کے درمیان آپ نے ایک ہفتے کا جو ٹائم ہے وہ لے لینا تو اس سے سکیبیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو جو ٹاپیکل جو لائسونل وغیرہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو کہا تھا لائسونل ہے یا اسی طرح جو لوشنز استعمال ہوتے ہیں اگر اس سے آپ کوئی لرجی ہے آپ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو پھر آپ یہ میڈیسن جو ہے یہ بھی لے سکتے ہیں ان میڈیسن کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ تو نہیں ہیں کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں سر میں درد ہونا جب یہ میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے اچھا ایک بات بتانا بول گیا کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ نہار مو لینا بہتر ہوتا ہے کھانے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس پانی کے ساتھ اس کو لینا چاہیے یہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے پھر اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس میں سر میں درد ہونا نازیہ ہے وومٹنگ ہے ڈیزینس ہے یعنی چکر آنا اور یہ چکر آنا جو ہے یہ ایک سپیشل کریکٹریسٹک ہے یہ زیادہ لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر بہت زیادہ چکر آ رہے ہوں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اسی طرح ریور بلائنڈنس ایک بیماری ہے یہ بھی ایک پیرسائیڈس ہے بچھر ان کے ذریعے بلیک فلائی اس کو کہتے ہیں ان کے ذریعے یہ پیرسائیڈ پھیلتا ہے ادھر پاکستان میں تو خیر نہیں ہے لیکن جو باہر کے کنٹریز ہیں افریقہ کے ممالک ہیں ان میں یہ زیادہ ہیں تو ان کو جو بیماری ہوتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ریور بلائنڈنس دریاؤں کا آندہ پھانی گردوں میں ترجمہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ یہ میڈیسن لے رہی ہیں تو جو پیرسائیڈ مر رہے ہوتی ہیں ان کی مرنے کی وجہ سے کچھ علامات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ایک بات اور بھی زیادہ میں رکھ لے اگر آپ کو اس میڈیسن سے یا کسی اور میڈیسن سے آپ کو انرجی ہے تو پھر یہ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور اگر آپ یہ میڈیسن استعمال کریں اور آپ کو جسم پر خارج محسوس ہو جسم پر سرخ قسم کے پنسیاں نکلیں آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑیں تو پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع ضرور کریں تو یہ میڈیسن ہے نام ہے اس کا ہے ورمیکٹن میں نے مختلف برینڈ نیمز بھی آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ یوز کریں تو بھی آپ سکیبیز یا خارج سے جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اس وید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور مخفوظ رہے اللہ نے گہبا موسیقا